لوگ پچھتے ہیں بگ بوس میں گئی سلمان خان کا فون آتا ہے کیا بی بی ہاں بھئی جب بگ بوس سے میں گئی ہوں تو سلمان خان سے کئی اقدائیں بات ہوئی ہے اور مالی جی کم سے کم تین چار سالے بعد ہوتی رہی ہے اب پتہ نہیں کہ وہ نمبر بدل دیا ہے یا کوئی دوسرے پہ رہتا ہے لیکن اس نمبر پہ گھنٹی تو جاتی رہی ہے لیکن اب پھون ریشیب نہیں کر رہے ہیں سلمان خان پھون نہیں اٹھا رہے ہیں اب پتہ نہیں وہ سلمان نہیں خان پہ ہے کہ دوسرے شخص پہ ہے کیونکہ دو چار دائیں ہماری بات ہوئی ہے تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نمبر جلدی چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا نمبر کچھ لوگ ایسے ان کے عاشق بن جاتے ہیں کہ پچاس پچاس ہزار تک میں نمبر خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں بمبئی کے اچھا ہاں تو ہماری کئی قرار دائیں دائیں ہوجی یہ بات ان سے سلمان بھائی سے لیکن ابھی دو تین سالھیں ہوگی تب سے بات نہیں ہو پا رہے ہیں پہلے پہتے ہیں کہ ٹی تھی تھیپ ٹی دھنے میں اٹھاتے تھے ہاں پہلے وہی اٹھاتے تھے چکر ایکشل گر چکر ایکشلہ یہ تھا کہ پہلے میسید ڈال دیتے تھے ہو سکتا ہے کہ کسی ان کے پیاروں پر رہتا ہو لیکن جب ہمارا یہاں سے میسیج جاتا تھا تو اس کے بعد میں ہم کول لگاتے تھے لیکن پہلے میں یہی بھی بول کے آئے تھے جب میں بک بوس میں تھے کہ سلمان بھائی ہمیں میسیج لکھنا زیادہ آتا نہیں ہے تو میسیج کا اس ٹائم پہ جب سلمان بھائی سے میں ملے تھے ہمارے پاس میں چھوٹا موائل تھا جو پہلے نوکیا کا موائل بٹن والا وہی تھا اور بی ایشنل کی سم میں چلاتے تھے اور بی ایشنل کا نمبر آج بھی چلا ہے لیکن ہٹایا نہیں کیونکہ شروعہ سے دو ہزار تین سے ہمارے پاس چلا ہے وہ فون جب سرنڈر کی تھی نہیں نہیں میں نے دو ہزار میں کیا تھا سرنڈر سرنڈر کے بعد ہی نے فون لی ہاں فون تو جب میں جیل سے نکل کے آگئے تب میں نے اپنے ہاتھ سے لیا ہے تب میرا پہلے بھائی چلاتا رہا نا وہ والا سم جب اس نے فون لیا تھا اور اس ٹائم پہ اگر چھوٹا والا بھی فون کوئی لے لیتا تھا تو جاکاتا تھا اس کے پاس میں تو فون آ گیا کیونکہ پہلے ریسیور چلتے تھے اور ہمارے محلہ میں ایک ای دو جنرن کے یہاں ریسیور تھے اور کسی کے گھر میں نہیں تھے کہیں سے اگر کوئی کا فون نمبر آتا تھا تو اسی کے گھر میں آ جاتا تھا پہلے ہمارے جی سامنے جو جی بیلڈنگ بنی ہے جی گھتا جی کا ہے تو تب ان کے یہاں ریسیور تھا تو پہلے یہ درے بھی فون جاگہ آتے تھے لوگ بھاغوں کا تو کبھی بتا دیتے تھے کبھی بات ہو جاتی تھے کبھی نہیں ہو پاتی تھے اور جب تک جب تک پہنچتے تھے ہو سکتا کٹے ہی جاتا تھا تو پہلے 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 اس کے بعد میں گھرن گھرن ایک اور چلا تھا ایتنا بڑا عمو Cosnes آتا تھا اس میں ایک اریل نکرہ رہتا تھا انٹینا وہ کافی جنرن کے یہاں چلا ہے لیکن ہمارے یہاں تو نہیں چلا ہے ہمارے یہاں ہم نے ہمارے بھائی نے پہلے لے لیا تھا ہم تو جب جیل سے چھوٹ کے جب میں پکچر اپنی بنا چکے تھے کسنا مصرا کے ساتھ میں اس کے بعد میں بھائی نے ہم سے لیا تھا